کیسے ہیں آپ لوگ ایہوپ کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے کافی دنوں کے بعد میں نے آج ویڈیو بنانے کا سوچا کیونکہ تھوڑا سا مسروفیت تھی اور اس طوران مجھے کئی لوگوں نے میسج کیا کہ ان کا ٹیسٹ پاس ہو گیا اور میری ویڈیوز نے انہیں بڑا ہلپ کیا ہے تو تھینکیو ویڈیو مچ فر لائکنگ اور ایہوپ کہ آگے بھی آپ لوگوں کو یہ ہلپ فل رہے گا اور آپ کی ٹیسٹ پاس ہوتے رہیں گے کچھ لوگوں نے کومنٹ پاکس میں مجھے بولا کہ آپ ہی نی قویشنز کے آنسز انگلیش میں کریں تو میں نے سوچا کہ چلیں ٹھیک ہے ایسا کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے میں پھر جو ٹاپک مائی فیملی ہے پرابیبلی جو کہ سب سے زیادہ فیورٹ ہے تو اسی کو سٹارٹ کرتا ہوں اس میں یہ ہوگا کہ میں قویشن جو یہ سارے ہمارے ٹاپکس ہیں جو ہم نے اس کے پر رکھا ہوا ہے تو یہ ون بائی ون ان کے ساتھ چلوں گا اور جو قویشن پہلے سے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ نے دیکھے ہیں لکھے ہوئے ہیں انہی قویشنز کے میں آنسز انگلیش میں دوں گا ٹھیک ہے تھوڑا سا اس میں ایک بات یہ کہوں گا کہ میں ان کو لکھنا نہیں چاہتا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آپ باؤنڈ ہو جائیں میں بولوں گا آپ ویڈیو کو روک کے تھوڑا سا ان کو لکھ پی لیں یا ویسی آئیڈیا لے لیں تو یہ بیٹر رہے گا کیونکہ ہر ایک کی سرکمسٹانسز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور ہر ایک کے لیے ایک ہی آنسز ٹھیک نہیں ہوتا تو یہ وجہ تھی کہ آنسز نہیں لکھے تو میں کوشش پھر بھی کروں گا کہ جنرل آنسز ہوں اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ آنسز کو سنیں اور اگر آپ نے چاہا کہ وہ اچھا ہے آپ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو سٹاپ کر کے ویڈیو کو یا دوبارہ سنیں اور پھر اس کو ساتھ ساتھ لکھ لیں تاکہ تھوڑی سی آپ کی پریکٹس بھی اور رائٹنگ کی رائٹنگ سے اس کا یہ فائدہ بھی ہوگا کہ آپ کو وہ یاد ہوتا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا دیکھ لیں مائی فیملی میں مائی ہسپنڈ اور وائف مائی چولڈرن مائی فیملی ہوم اور یہ ساری چیزیں ہیں تو ہم فرسٹ مائی ہسپنڈ اور وائف کو سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے سو پرسٹ کسیون ہے کہ اگر وہ جاب کرتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ مائی ہسپنڈ اس لیٹرن اور مائی ہسپنڈ اس لیٹر اینجہ وائف ٹھیک بس اتنا انسر کافی ہے دس ہی جو اور بیٹر پارڈ تائم جاب سو آپ سکتے ہیں کی یس مائی ہسپنڈ اس فرلی تاظرپ یا مائی وائی اس لیٹر پارڈ تائم ہے تو اب پارڈ تائم کالے گا is your husband wife also from your country اس کا انسر آپ دے سکتے ہیں کہ yes my husband is also from my country but not from my city کچھ تھوڑا سا ایڈ کریں تاکہ تھوڑا سا آنسر بھی لمبا وجہ یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ yes my wife is also from my country اگر آپ نے کسی اور country سے شادی کی ہوئے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ no my husband or wife they are not from my own country they are from other country پھر آپس country کا نام بھی بتا سکتے ہیں does your husband wife help you in household chores تو کیا آپ کے husband جو ہے یا وائف جو ہے وہ گھر کے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ yes my husband is very helpful یہ تو چھوٹی ہوتا ہے زیادہ تر but anyhow you can say that yes my husband is very helpful he helps me in different household chores for example he cleans he cooks sometimes he looks after my children and he takes me to different places like shopping تو یہی چیز آپ وائف کے لئے بھی use کر سکتے ہیں how long have you been married for تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ we have been married for three years four years جتنا بھی شادی کا ٹائم ہوئے when did you get married تو اس کا انصر آپ دیں گے میں ایک ایسے ہی فرضی ڈیٹ لے لیتا ہوں we got married on 25th of December 2009 ٹھیک ہے تو یہ اس کا انفہ ہے is she caring so آپ yes yes he is very caring oh yeah yes she is very caring تو آپ اس کا انصر میں کچھ example دینا چاہے ہیں and they said yes he is very caring anytime i need help he is there for me oh she is there for me that's it اس کے بعد چلڑن کا ہے do you have children so اس کا انصر ہے yes we have two چلڑن we have three چلڑن جتنے بھی ہوں ٹھیک ہے آپ اس کا بتا ساتھ how many چلڑن do you have so یہ question different question ہے لیکن بعض وقت ایک question بھی بن سکتا i have two children one boy one girl yeah i have three children two boys one girl جو بھی آپ کی situation how old are they تو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ let's say daughter ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں my daughter is 10 and my son is 9 ٹھیک ہے آپ ان کی ایج سال میں بتا دیں what do you your children like to do um milibun ki activities my children like to play football my children like to go outside they like to play in the park okay and sometimes they like to play on the computer video games just go ٹھیک ہے what are the things that they don't like so you could say they don't like doing school homework they don't like to play in the rain کچ بھی I don't know کی آپ کے بچوں کیا اچھا لگتا ٹھیک ہے do they like to play outside or prefer to stay home with their gadgets um تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ yes they like to play with their gadgets but sometimes when it is nice and sunny we go outside they like to play they like to go on swings ٹھیک ہے what kind of tv programs do you like اس میں میرے پاس کوئی نالج نیا because I don't watch tv میرے پاس tv نیا میں نی کچھ کہہ سکتا so آپ کہہ سکتے ہیں کہ my children like this tv program that tv program ٹھیک ہے جو بھی آپ کا just about my family home do you live in a flat or a house تو آپ اس کا انسر کر سکتے ہیں کہ I live in a flat yeah I live in a house how many bedrooms are there in your house there are three bedrooms in my house yeah there are two bedrooms do you have a garden in your house or flat اگر ہے تو آپ کے yes there is a very big garden in my house and I really like it what is your favorite part of your house or flat تو آپ کے سکتے ہیں کہ my favorite part of my house is my bedroom because this is the place where I relax and when I get tired I just go and sleep and I feel comfortable okay do you have your personal driveway yes we have a personal driveway and we park our cars over there do you clean your house regularly so آپ کے سکتے ہیں yes I clean my house regularly especially once in a week we do thorough cleaning otherwise we keep cleaning our house almost every day what kind what can you see from your bedroom do you question what a nonsense a lot you can say that I can see park from my bedroom oh yeah I can see road I can see surgery I can see some shops from my bedroom okay جو بھی آپ کے نظر آتا ہو آتا ہو نہ آتا ہو بس آپ نے کچھ کہہ دی رہا ہے اس کے بعد ہیں family activities what kind of activities do you enjoy with your family تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ I like to play football with my family I like to play some indoor games I like to go for walk I like to go jogging running yeah do you like to go for picnics often yes I like to go for picnics it's very relaxing it's enjoyable do you often have parties at your home تو آپ کے سکتے ہیں yes sometimes not very often but sometimes especially on special occasions we have parties yeah what is your best family travel destination تو آپ کے سکتے ہیں کہ my best family travel destination is Scotland یا France جو بھی آپ کو چلکتا how often do you go out for dinners اس میں آپ آپ نے سکتے ہیں کہ yes sometimes we go often once a month we do go but sometimes more than other times do you do barbecues sometimes آپ کے سکتے ہیں yes sometimes in our garden it's a nice garden we have everything for barbecue and my children like it so that's why sometimes we do it how important are family activities in your view family activities کتنا important تو آپ پس میں کین کی family activities are very important to stay connected and to understand each other and to give children some inspiration ٹھیک ہے پت کے بارے میں ما what type of pet do you have تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ I have a cat یا اگر نہیں ہے تو آئے I don't have any cat I don't have any pet ٹھیک ہے what breed is it okay so آپ کہہ سکتے ہیں my cat is this breed or dog my dog is german shepherd whatever it is what is its name تو آپ پتہ آنا چاہی اس کا کیا نام جو بھی ہے what is the name my pet's name is tommy جو بھی ہو okay is it friendly yes it is very friendly it loves to play especially it loves to play with my children who looks after it the most تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے جواب دینا تو گئے my husband looks after my our pet yeah my wife looks after yeah my children look after together do you take it out often yes whenever it's nice weather we do go out and our dog loves to go out it enjoys it jumps runs okay and what does your pet like to do the most okay so okay so my pet dog let's say okay so my dog loves to run after squirrels or crows or rabbits or children even how old is your pet my pet is five years old ten years old okay so یہ کچھ answers تھے جو کہ ہم نے اس میں دیکھے I hope کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ کیسے answers کرنے ہے اگر کوئی پھر بھی پرابلم ہو تو بتائیے گا ٹھیک ہے ڈی